دروائی شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی لہٰذا سب احباب خاموشی مکمل خاموشی اختیار کریں قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پوری توجہ سے اور خاموشی سے اس کو سنا جائے اب میں درخواست کرتا ہوں محترم السید ہانی طاہر صاحب افقبابیر سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں آ کر السلام علیکم ورحمت اللہ تلاوت کیوں ہونے لیے ہے اگر آپ پیسے نہیں کھڑے ہیں تب بھی خاموشی اختیار فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَالُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اموالا هم فی سبیل اللہ مَثَالِ حَبَّةٍ مَثَالِ حَبَّةٍ مَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اموالا هم فی سبیل اللہ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَتِ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُ مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَقُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوا اب ان آیاتِ کریمہ کا ترجمہ محترم سی شمس الدین صاحب مربی سلسلہ کبابیر پیش فرمائیں گے السلام علیکم ان آیاتِ قرآنیہ کا ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفت المسیح رابح رحمہ اللہ پیش ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو سات بالیں اگاتا ہو ہر بالی میں سودانی ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں پھر جو وہ خرش کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آ رہا ہو اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا عذیت دیکھ کر ضائع نہ کیا کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخر پر پس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی کی تیہ ہو پھر اس پر مصلہ دھار بارش برسے تو اسے چٹیل چھوڑ جائے جو کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کیفر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے با کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چھڑ کر اپنا فل لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں ہر قسم کے فل ہوں نیز اس پر بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے بچے ابھی کمزور اور کم سن ہوں تب اس باغ کو ایک بگولہ آ لے جس میں آگ کی تپش ہو پس وہ جل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے نشان کو خوب کھولتا ہے تاکہ تم تفکر کرو